بسم اللہ الرحمن الرحیم کھمیر اپنے اسی طرح اس کو ڈالنے ہیں بگونے کی ضرورت نہیں ہے 1.5 ڈیب سپون اب چال لیں اس میں 4 سے 5 ڈیب سپون 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 ڈیب سپون 1 ڈیب سپون ڈیب سپون ڈیب joint ٹھڑ پھر ٹھound پھن ایسے ٹھ тобой نم cups مکس کر لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم پانی یوز کریں گے اس کو گوننے کے لیے اور پانی آپ نے کوشش کرنا ہے کہ نیم گرم پانی ہو وہ بھی تھنڈا پانی یا نارمل پانی نہیں یوز کرنا تو ان کو پہلے مکس کر کے اور پھر اگر اس میں جتنی ضرورت ہوگی اس کے مطابق ہم پانی ڈالیں گے یہ جو ساری چیزیں تھیں اس میں اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہیں اب ہم اس میں ہاتھ کا استعمال کریں گے تو اس کے لیے ہم نے لیا پانی پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے کیونکہ ہمیں تھوڑی سخت سی ڈو چاہیے بہت نرم نہیں چاہیے تو اس کو سارے کو اچھی طرح سے ہم گون لیتے ہیں یہ سارے اس ڈو کو میں نے اچھی طرح سے بیل لیے اور یہ آپ اس کا ایسے رون سا بیل بنا کے اس کو ہم رکھ دیں گے کور کر کے اس کو کم از کم ایک سے دو گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھنا ہے آج کل ویدر ایسے ہی گرم ہے تو اس کو باہر ہم رکھ دیں گے اس کے اوپر سے کور کر کے تو یہ کم از کم ایک دو گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھی طرح سے یہ ڈو جو ہے وہ تیار ہو جائے اور سیٹ ہو جائے تو اس نے تک ہم اس کی فیلنگ تیار کرتے ہیں یہ اب ہم فیلنگ تیار کر لیتے ہیں فیلنگ کے لیے میں نے سب سے پہلے آئل لیے چار ٹیبل سپون آئل اور یہ میں نے دو چھوٹے چھوٹے سائز کے پیاز لیا ان کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا اب ہم جی اس میں ڈال کے اس کو تھوڑا سوٹے کریں گے یہ پیاز ہمارے سوٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹی ٹیبل سپون میدہ آپ نے سیمپل جی جو میدہ ہوتا ہے اس کو ڈالنے اور اس کو اپنے پیاز کے ساتھ اچھے سے بھون لینا بس اپنے اور ابھی کچھ بھی ایٹ نہیں کرنا صرف یہ ہے کہ پیاز میں آپ نے میدہ ڈال کے اور ان کو اچھے طرح سے فرائی کر لینا تاکہ جو میدہ ہے وہ کچھا نہ رہے اور اچھے سے فرائی ہو جائے میدہ اچھے سے فرائی ہو گیا اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاپ ہاپ دو چھوٹا ہاپ آپ نے دو چھوٹا اور ساس ہی ایٹ کریں اس میں ہم نے تھوڑا سا مکس کرتے تاکہ یہ جو میدہ ہے وہ چھوٹا سے مکس ہو گے اور پوشش کریں اور سٹوک ساتھ یاب پھنے بان کرتے ہیں اب ہم اس میں ایک کپ دودھ اور ایٹ کریں گے یہ ہافت یہ بان کا پورا اپنے ایک کرنے اور اس کو اچھی طرح سے بیٹر سے آپ نے میدے کو تاکہ یہ میدہ جو ہے وہ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے تاکہ اس میں لمز نہ بنے بس یہ کوشش کرنی ہے لمز نہ بنے اور جب آپ نے دوسری چیزیں ایڈ کرنی ہے اور پھر مکس کرنے تو یہ ہمارا دودھ جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا اب ہم اس میں چکن ایڈ کر دیتی ہیں یہ میں نے دو بریسٹ پیسز چکن کے لیے تھے اور ان کو میں نے بوائل کر کے ان کو شرٹ کر لیا اس میں جائے گا بس صرف ہم نے نمک ڈالنا ہے نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ہاف ٹیبل سپون ایڈ کیا اور ہاف ہی ٹیبل سپون کالی میر بس ایک دو سپائسی میوٹس میں جائیں گے اور کچھ بھی ہم نے نہیں ڈالنا تو اس کو پہلے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور پھر ہم اپنا جولان کر دیں گے تاکہ یہ ہمارا جو بیٹر ہے وہ بلکل ڈرائی ہو جائے یہ اچھے سے مکس ہو گیا اور اب میں نے پھر سے جولان کر دیا تاکہ یہ جو بیٹر ہے ہمارا وہ اچھے سے بلکل ڈرائی ہو جائے یہ بیٹر ہے ہمارا تکریبا ڈرائی ہو چکے اس میں ہم ڈالیں گے اب میں نے یہ ہرا دھنیا اور شملا مرچ اور بلیک آلیوز ان کو باری کٹ لیے اور یہ ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں بس ہمیں پکانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو سیپلی ہمیں اس میں مکس کرنا ہے اور ہم مکس کر کے اور اب چولہ بند کر دیں گے یہ ہمارا بیٹر ریڈی ہے اس کو ہم تھوڑی دیر باہر اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں چولہ بند کر کے تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے اور پھر ہم اس کی فلنگ کرتے ہیں یہ چکن بریٹ فلاورز کی جو ہماری ڈو تھی وہ بہت اچھے سے پھول گئی ہے اس کو ہم باہر نکالتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحی میں تھوڑا سا میدہ لگا لوں گی یہ ہم پہلے لیچے بھی تھوڑا سا میدہ ڈال دیتے ہیں اور یہ بہت اچھے سے تیار ہوئی ہے ڈوہا والی تو اس کو پہلے تھوڑا سا ایسے گوند لیں اور اب ہم نے اس کا رول سا بنا لیں تاکہ ہمیں اس کو ایکول پارٹس میں ڈیوائٹ کر دیں آپ نے ایک بڑا سا رول بنا لیں یہ میں نے اس کو لمبا سا رول لیا بس آپ نے رفلی سا رول لیں تو اس کو ہم تقریبا کوشش کریں کہ جو پارٹس ہم بنائیں وہ ایکول ہی بنیں ایکول پارٹس میں ڈیوائٹ کر دیتے ہیں تو ہم اس کے ایسے ایک ایک کلے کے اس کا آپ نے راؤنڈ سا پیڑا سا بنا لیں سارے اسی طرح ہم پیڑے بنا لیتے ہیں میں نے اس کے پیڑے بنا لی ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سا بیل لیں گے اور اس میں ہم نے رکھنی ہے فلنگ بس اس کو رفلی سا راؤنڈ سا بیل کے اس کے اندر ہم فلنگ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن اور اس کو ہم بند کر دیں گے بس آپ نے اس کو پہلے اوپر سے بند کرنا ہے تاکہ یہ آپ ساتھ ساتھ میدہ لیتے رہیں تاکہ ہاتھوں کے ساتھ یہ چپکے نہیں یہ بہت اچھے سے ہے بس اسی طرح آپ نے پہلے چاروں کو کر کے پہلے میں آپ کو ایک بتا دیتی ہوں پھر یہ اب اس میں فلنگ ہو گئی ہے تو آپ نے سیزر لینی ہے اور کوشش کرنی ہے آپ نے کچن والی سیزر لینی ہے آپ نے یہ میں نے کچن کی سیزر ہے جو صرف کچن کے یوز کے لیے وہ لے لی تو اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحمن ایسے آپ نے اس کو فور سائیڈ سے کٹ کے اسی طرح آپ نے دوسروں کو بھی فلنگ تیار کر لینی ہے اور یہ فلاور اس کے کٹ لینی ہے پھر اس کے بعد کیا کرنے ہے وہ میں آپ کے آگے بتاتی ہوں اتنے تک میں یہ ان کے بھی اسی طرح بنا لیتی ہوں یہ فلاور میں نے سارے بنا کے اس کو ٹرے میں ڈال دی ہیں تو ان کے اوپر ہم لگا لیتے ہیں یہ میں نے انڈے کا مکسچر بنایا ہوئے اس کو ہم اچھی طرح سے برش کر لیتے ہیں یہ میرے ٹرے میں تھوڑی سپیس کم تھی بس ایک فلاور جو ہے وہ تھوڑا ٹیڑا ہو گیا تو آپ یہ ہے کہ دو دفع میں کم کم فلاور رکھ کے اور بنا سکتے ہیں اس کو ہم اچھی طرح سے ساروں کو برش کر لیتے ہیں یہ میں نے ان کے سب کے اوپر انڈے کا وہ ہم نے بیٹر برش کر دیا اور آپ نے بس ان کے درمیان میں تھوڑی تھوڑی ہم اس میں کلونجی رکھیں گے یہ صرف ہم نے میٹ میں رکھنی ہے اور ان کی جو ہم سائیڈز ہیں اس پہ ہم سیسمی سیڈز یا جو تیل ہوتے ہیں فور ڈالیں گے آپ نے بس ہلکے ہلکے اور ان کو ہم پری ہیٹ اوون میں وان ایٹی ڈگری پہ میں بیس سے پچیس منٹ تک کے لیے بیک کروں گی تو میں نے اوون پہلے سے آن کر دیا ہے اور اب ہمیں ان کو رکھیں گے اوون میں تقریباً بیس سے پچیس منٹ میں یہ بہت اچھے سے بیک ہو جائیں گے پھر میں آپ کو چیک کر رہوں گی کہ یہ کتنے اچھے سے اور کتنے سوفٹ اور مزے کے بنے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی چکن بریڈ پیزر رولز یا فلاورز بھی آپ کہہ سکتے ہیں چکن بریڈ فلاورز تو ان کو میں ڈش میں نکالتی ہوں یہ تو تھی ہماری آج کی ریسپی امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور کمیٹ باکس میں بتائیے گا تو اگر آپ نے ہمارے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو تب تک اجازت دیجئے انشاءاللہ ملاقات ہوگی پھر کسی اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ